اسلام علی کے محبوبان آج ہم بنا رہے ہیں رنگ برنگ کی زردہ اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کلو سیلہ چاول لیے اور اس کو ہم نے پانی میں بھگا دیا بھگانے کے بعد ہم نے سیلہ چاول کو بوائل کر لیا اس کو اچھے سے بوائل کر کے اس کا سارا پانی ڈرین کر لینا ہے بیٹ سے کچھ پروسس میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی کیونکہ میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن ویڈیو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گی جو چاول ہاتھ سے پانی ہم نے ڈرین کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم پیالی میں لیں گے دو الگ الگ طرح کے رنگ اس میں آٹ کریں گے اور ہم نے کچھ بادام بھی بھگائے ہیں کچھ کشمش بھگائی ہے اب ہم زردہ برانگی دیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ آٹ کریں گے اپنے پان میں اچھے سے اس کو ملٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں آٹ کرنی ہے چار پانچ لائچی پانچ چھے لونگیں اور دارچینی اس کے بعد ہم نے اس میں آٹ کرنا ہے تین سے چار گلاس آپ کے میٹھے کے ٹیسٹ کے حساب سے چینی چینی آٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں دو الگ آٹ کیا ہے یہاں میں ویڈیو ریکارڈ کرنا بھول گئی لیکن آپ کو دیکھ کر اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا میرے وائس آور سے پھر ہم نے اس کو اچھے سے آٹ کیا اچھے سے دیزولف ہونے دیا ہے چینی کو آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے کہ چینی ڈیزولف ہوئی ہے یا نہیں اور یہاں ہماری چینی کافی حد تک ڈیزولف ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے جو چاول سیلا چاول ہم نے بوائل کیا تھا وہ ہم نے اس میں آٹ کر دیا ہے تہہستہ آپ نے چمتر چلانا ہے کہیں چاول ٹوپنا جائے اس کے بعد آپ نے دو منٹ کے لیے تیز آج کر دینا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ سوچ جائے زردے کا پانی اب کافی حد تک بائے ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سے اشرفی آٹ کرنی ہے اچھے سے اشرفی کو پورے چاول کے اوپر پھیلا کر ڈالا ہے بہت ہی خوبصورت کلر آنے والا ہے زردے کا اس کے بعد ہم نے جو اورنج کلر آٹ کیا تھا چاول میں وہ ہم ایک سائٹ پر ڈالیں گے اور دوسرے سائٹ پر کھین کلر آٹ کر دینا ہے اب جو بادام ہم نے بگائے تھے اس کا ایک ایک کر کے چھلکا اتار لیں گے اور سارے بادام ایک ساتھ سردے کے اوپر سے آٹ کر دیں گے بادام آٹ کرنے کے بعد ہم نے جو کشمش بگائی تھی اس کا پانی نکال کر پھینکیں گے اور اس کشمش کو بھی اس کے اوپر آٹ کر دیں گے کتنا خوبصورت کر دیں گے کھوئی کی ویڈیو میں نے بنائی نہیں تھی جو کھویا بزار سے ملتا ہے وہ یہ کر آکھنے جب سرف کرنا ہوگی اس کے اوپر سے آپ سرف کریں اور اس کو نوش کریں